دیں گے کہ مونگفلی کی سفل کھیتی کیسے کریں اور مونگفلی کی کھیتی کرتے سمیں کون کون سی باتوں کا خاص دیا رکھنا چاہیے اور کون کون سی خات دوائے کا کپریوں کرنا چاہیے کتنی سچائی کے عوشکتہ رہتی ہے اور کتنے کتنے ٹائم پر ہمیں سچائی کرتے رہنا چاہیے جس سے کسان بھائیوں کو مونگفلی کی فصل سے ادھیک اتپادن مل سکے اور کسان بھائیوں مونگفلی ایک ایسی فصل ہے جس کا فل جمین کے اندر پایا جاتا ہے اس لئے ہمیں پودے کو دیکھ کے یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا اتپادن کتنا ہوگا اس کے لئے ہمیں سمیں سمیں پر اچھ پوشہ تطووں یا اچھ باتوں کا خاص دیا رکھنا ہوگا جس سے ہم اپنے اتپادن کو اور ادھیک سے ادھیک بڑھا سکتے ہیں سو اس ویڈیو میں آپ کو مونگفلی کی فصل کے بارے میں اے تو جڑ جان کریں ملے گی اور اب بات کرتے ہیں اس کا بوائی کا صحیح سمیں کے بارے میں تو اس کا بوائی کا صحیح سمیں ہے خریف کے سیزن میں آپ جون جولائی میں بوائی کر سکتے ہیں اور جائد کے سیزن میں آپ مارچ مہ کے مہنے میں بوائی کر سکتے ہیں اور دخشن بھرت میں آپ ان تینوں موسم پر مونگفلی کی کھیتی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ مونگفلی کی کھیتی کے لئے انکل موسم کے بارے میں تو کسان بھائیوں تاب مان وہ ورشہ کا مونگفلی اتپادل پر کافی پرباہ پڑتا ہے انکرون کے سمیں فصل وردی کے لیے 30 سینٹیگریٹ تاب مان اپیوکتے ہیں تثہ پودوں کے اجید وکاس کے لیے 50 میلی میٹر سے 120 میلی میٹر ورشہ اپیوکتے ہیں اور لمبے سمیں سے سوخا اور کھیتوں میں پانی کا ادھک ماترہ میں بھراو فصل کے لیے ٹھیک نہیں ہے یعنی لگتر بارش کے ہونے سے مونگفلی کے کھیتوں میں جل بھراو کے قارن فصل کو ادھک نقصان ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مونگفلی کی فصل کے لیے بھومی کا چین کیسے کریں تو مونگفلی کی فصل کئی پرکار کی مرداؤں پر کی جا سکتی ہے جیسے کہ دومٹ مٹی جس میں کیلشیوں و جیوک خادوں کی اجید مطرہ ہو کالی مٹی کالی دومٹ ایم پیلی مٹی جس میں اجید جل نکاس ہو سکے ایسی بھومی میں مونگفلی کی کھیتی کر سکتے ہیں اور سخت کالی بھومی کا چین نہ کریں کیونکہ اس پرکار کی بھومی میں ڈوڈے کا وکات صحیح ڈنگ سے نہیں ہو پاتا ہے اس کے علاوہ عملی بھومی بھی مونگفلی کی کھیتی کے لیے اپیوکت نہیں ہے مطلب بھومی کا پی اچ من ساڑھے پانس ساڑھے ساتھ کے آس پاس ہونا چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کہ بھومی کی آرامبک تیاری کیسے کریں تو کسان بھائیوں بھومی کی آرامبک تیاری کے لیے پہلی جتائی گہری مطلب 8 سے 10 انچ گہری کرنی چاہیے اور اس چرن دوران 2 سے 3 بار ہیرو بھی چلایا جانا چاہیے اس کے بعد کھیت کو لیو لر یا پاتھا چلا کر کھیت کو ایک سمان سمتل کر دینا چاہیے اور کھیت کو سمتل اس پرکار کرنا چاہیے کہ کھیت میں پانی نہ رکھ سکے اس کے علاوہ اگر کھیت میں نمی کی ماطرہ پریابت نہ ہو تو کھیت کی تیاری سے 5 دن پہلے کھیت میں پانی لگا دینا چاہیے جسے کھیت میں پوری طرح سے اچھے سنمی آ جائے اور مٹی کا کیٹ کو کم کرنے کے لیے وہ جنگلی گھاس کو نشٹ کرنے کے لیے مٹی کو 8 سے 10 انچ گہرے مٹی پلٹنے والے حل سے مٹی کو پلٹوا دینا چاہیے تثہ موثہ گھاس کی گانٹھیں جو مٹی کے اندر رہ جاتی ہیں تو یہ تیز دھوپ لگنے سے موثہ گھاس کی گانٹھیں وہ جڑے اچھے طرح سے سوک جاتی ہیں مطلب دو سے تین سفتہ کے لیے مٹی کو سورج میں اجاگر کرنا چاہیے اور اب مونکھلے کی بیجائی کرنے کے لیے کھیت کی سچائی کریں اور فصل کی شروعادی بیجائی کی گی قسم کو بونے کے لیے تیار کریں اور اس کے بعد بیج اپچاریت کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ مٹی سے پیدا ہونے والے کیٹ اور روک کے بچاو کے لیے بیجوں کے اپچار کے لیے ہمیں لینا ہوگا رینو جس کی مطر رہے گی ساڑھے سات ایمل پرتی کلو بیج کے لیے یعنی تین سو ایمل دواز سے چالیس کلو بیج کو اپچار ہو جائے گا اور ساتھ میں پرو ویکس جس کی مطر رہے گی دھائی ایمل پرتی کلو بیج کے لیے مطلب سو ایمل دواز سے چالیس کلو گرام بیج کو اپچار کرنے کے حساب سے آپ ان دوازوں کا جرور پریوک کیجئے اور پریوک کرنے کی ویدی یہ رہے گی کہ تین سو امل رینو پلس سو امل پرو ویکس ان دونوں کو دو سو امل پانی کے ساتھ ملا کر ایک گھول تیار کرنا ہوگا جس سے یہ دھیرے دھیرے بیجو کی اوپر ڈال کے بیجو کو اچھے سے ملانا ہوگا اور جب دوہ سمان روپ سے بیجو میں مل جائے تو بیجو کو چھائیاں پر کم سے کم ساٹھ منٹ تا سوہنے دیا جائے جس سے دوہ اچھے سے بیجو میں سمان جائے اس کے علاوہ بوائی کے سمیں بنیادی کھراک لاغو کرنے کے لیے مطلب یوہ پودوں کی وردی کو پروسائت کرنے کے لیے نائٹروجن فوسفرس اور پوٹیشن پوشا تطووں کی جرد جرد ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں لینا چاہیے جیسے کی گیارہ کلوگرام یوریا پلس بائیس کلوگرام ڈی اپی پرتی اکڑ پلس کوپیو تین کلوگرام پرتی اکڑ پلس جیبہ پانچ کلوگرام پرتی اکڑ کی در سے ان سبی کو ایک ساتھ اچھے سے ملا کر چھٹا دے دینا چاہیے اور اب بات کرتے ہیں کہ بیج بوائی کا صحیح سمیں اور صحیح ماترہ کے بارے میں تو اس کا صحیح سمیں جون کے پہلے سبتہ میں مغفلی کی بوائی کر دینی چاہیے تتھا اس کی صحیح ماترہ رہے گی لگ بات چالیس کلوگرام پرتی اکڑ بیج بونا چاہیے اور بوائی کے بیج کی دوری پنتالیس بائی دس سینٹی میٹر ہی ہونی چاہیے تتھا سنیچیت کریں کہ مٹی میں ٹھیک سے نمی ہونی چاہیے جس سے بیج جگنا شروع ہو جائے گا اور سمان روپ سے انکریت ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ بوائی کے بعد ہمیں کب اور کون سا کھرپتور ناشک دواؤں کو استعمال کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں پری ایمرجنس ہر بی سائٹ کا استعمال کرنا چاہیے مطلب گھاس ہوگنے سے پہلے پریوک کیا جانے والا کھرپتور ناشک جیسے کی پینڈی میٹلین 38.7% جس کی صحیح مطلب رہے گی 700 امل سے 800 امل پرتی اکڑ کی در سے بیج کی بوائی کے ترونت بعد یا 48 گھنٹے کے بھیتر سپرے کرنے سے جنگلی گھاس پر اچھے سینٹرن کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ مونگفلی کی بوائی کے بعد دوسری سچائی 8 سے 10 دن بعد کریں اور تیسری سچائی 25 دن کے بعد کریں یعنی بیجائی کے بعد یہ تیسری سچائی ہوگی اور کسان بھائیوں جب مونگفلی کی فصل 35 دن کی ہو جائے تو ہمیں پوشٹ امرجنس ہر بی سیڈ کے چھڑکاو کرنا چاہیے کیونکہ 25 سے 35 دنوں کے بعد اگر جنگلی گھانس دکھائی دے تو یوپیل آئیریس جس کی صحیح مطلب ہے 400 امل پرتی اکڑ کو 1500 سے 200 لٹر پانی کے ساتھ چھڑکاو کرنے سے بڑھنے والی گھانس پر پڑھنے نینتر پایا گیا ہے اس کے علاوہ جب ہماری فصل برانچنگ سٹیج میں یعنی 30 سے 35 دن کی ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کھیت میں کیلشم کی کمی کے قرن پتی کا رنگ ہلکا پیڑا ہو رہا ہے تو بینہ دیری کیے یارا ٹیرہ کیلشنیٹ جس کی صحیح مطلب رہے گی 5 گرام پرتی لٹر پانی کے ساتھ سے چھڑکاو بھی کر دینا چاہیے اور جب مونگفلی کی فصل 35 دن کی ہو جاتی ہے تو ہمیں فصل کو ارجیوک تناب سے بچانے کے لیے سرکشہ طور پر کچھ مکھے دواؤں کا اپیوگ بھی کرنا چاہیے جیسے کی کم میں اچھے تاب من کم میں اتے دکھ پانی آدھی کے قارن تک تھا چوسنے والے کیڑ جیسے کی ایفیڈز جیسیڈز تھریپس آدھی وہ مکھے بیماریاں جیسے کی لیف سپورڈ سٹیم روڈ رسٹ ٹککہ آدھی بیماریوں کے بچاب کے لیے ہمیں ان دواؤں کو استعمال کرنا چاہیے جیسے کی یوپیل سوٹر جس کی ماترہ رہے گی 500 گرام پرتی اکڑ پلس ساف کی ماترہ رہے گی 500 گرام پرتی اکڑ پلس میکرینہ جس کی ماترہ رہے گی 500 ایمل پرتی اکڑ پلس سیلویٹ گولڈ جسے صرف 50 ایمل پرتی اکڑ ہی لینا ہے اور ان سب دواؤں کو الگ الگ گھول بنا کر اور بعد میں ایک ایک کر کے سپری پم میں ڈال کے سپری کرنے سے ہونے والے کیڑ و روگوں سے اچھے سی نیترن پایا گیا ہے اور کسان بھائیوں ان سب دواؤں کو ٹیکنیکل ساپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ جب ہماری مونگفلی کی فصل فول کی عواصلہ میں یعنی 35 دن کی ہو جائے تب ہمیں 34 سچائی کرنی چاہیے تتہ پانی کی اچھی ماترہ کے ساتھ فصل کی بجائی کے 50 سے 55 دن میں 55 سچائی بھی کر دینا چاہیے اور جب مونگفلی کی فصل 55 دن کی ہو جائے تب ہمیں سرکشہ طور پر کیٹ و ففوندی روگوں کو نیترن کرنے کے لیے تتہ فل فلوں کے وکاس کو بڑھانے کے لیے و سدھارنے کے لیے ہمیں ان دواؤں کا استعمال بھی کرنا چاہیے جیسے کی یوپیل نووکارب جس کی ماترہ رہے گی 300 ایمل پرتی اکڑ پلس تفونہ جس کی ماترہ رہے گی 500 گرام پرتی اکڑ اور ان دونوں کے ساتھ ہمیں میکرینہ جس کی ماترہ 200 ایمل پرتی اکڑ کی در سے ڈیڑھ سو سے دو سو لٹر پانی کے ساتھ ہمیں مونگفلی کی فصل پر چھڑکاو کر دینا چاہیے اور جب فلی بننے کے وستہ میں یعنی ستر سے پچتر دن کے بعد مونگفلی کی فصل میں ہمیں چھہیویں بار کھیت میں سچائی کرنی چاہیے تتہ سچائی کے بعد فصل میں سرکشہ طور پر ان مکھے دواؤں کا چھڑکاو بھی کیا جانا چاہیے جیسے کی یوپیل گن تھر جس کی ماترہ رہے گی 400 ایمل پرتی اکڑ اور ساتھ میں تفونہ جس کی ماترہ رہے گی 500 گرام پرتی اکڑ پلس سلویڈ گوڑ 50 گرام پرتی اکڑ کی در سے ہمیں مونگفلی کی فصل پر چھڑکاو کر دینا چاہیے جس سے مونگفلی کی فصل ایک دم سواست اور ہری بھری اور روگ مخت رہے گی اور کسان بھائیوں مونگفلی کی بھیجائی کے 110 دن جب فلی بھرنے کے وستہ میں ہمیں ساتھویں بار سچائی کرنی چاہیے کیونکہ سوکھے موسم میں تطھا انت میں پودوں میں ہونے والے تناب کو کم کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں فصل کی کٹائی کرنے سے پہلے کون کون سی باتوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے تو کسان بھائیوں جب ہماری مونگفلی کی فصل کے پتے پیلے پڑھ کر سوک جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور اوپر کی پتیوں کا پکنا وہ پرانی پتیوں کا گرنا تو یہ سنکیت ہوتا ہے کہ فصل تیار ہو چکی ہے اس کے علاوہ فصل کی کٹائی سے پہلے یعنی کھیت میں مٹی سوکھی ہو تو کھیت میں ایک بڑا اور سچائی کرنی چاہیے جس سے مٹی نم ہونے پر کٹائی کرنا آسان ہوتا ہے اور انت میں بات کرتے ہیں اس کی صفائی وہ سکھائی کے بارے میں تو کسان بھائیوں مونگفلی کی کٹائی کے سمیں فلی میں عام طور پر 40% سے ادھک نمی ہوتی ہے اور بھنڈیارن کے سمیں نمی کو 8% یا اس سے کم کرنے کے لیے فلی کو صاف وہ سکھانا پڑتا ہے جس سے اس کی بناوات سوادوہ گنوطہ بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے تو کسان بھائیوں یہی سب کچھ تھا کہ مونگفلی کی انت کھیتی کیسے کریں دھنے واد